آغاز احتشام اللہ صاحب آپ سے کریں گے حکومت کا یہ دعویٰ کہ آج نہیں تو کل ہو جائے گا کل نہیں تو دس دن میں ہو جائے گا کبھی نہ کبھی تو ہوئی جائے گی آئینی ترمیم لیکن مولانا فضل الرحمان کے تیور کچھ اور بتا رہے ہیں احتشام صاحب دیکھیں فیصل مولانا صاحب جو بہت زبردست طریقے سے سیاسی طور پر متحرک نظر آتے ہیں اور سینٹر سٹیج پر آ رہے ہیں اور ساری سیاسی جماعتیں ماتھا ٹیک رہی ہیں ان کے پاس پیپلز پارٹی بھی اور پی ایم ایل این بھی اس کے بعد پی ٹی آئی بھی اور ترپردہ کہا جا سکتا ہے کہ جو نمائندے ہیں اسٹابلشمنٹ کے محسن نقوی صاحب وہ بھی ان کے پاس بار بار جاتے ہیں دیکھیں ٹیسٹنگ سیٹویشن اس طرح ڈیبلپ ہوئی کہ مولانا صاحب دس دن کے لیے یہاں سے کل چلے گئے پشاو اپنا ملتان اور آج آکے پریس کانفرنس بھی کی دیکھیں اب بہت ساری چیزیں ہیں جو بیہائنڈ ڈا سین ہم کہہ سکتے ہیں اس وقت ہو رہی ہیں اسلامباد میں جو پہلے فیصل اوپن طریقے سے ہو رہی تھی اس میں دو رائے نہیں ہیں کہ گورنمنٹ اور اسٹابلشمنٹ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ یہ آئینی ترمیم جو ہے نا یہ چھبیس میں لے کے آئیں گے آئینی عدالت بنے گی ججز کون اپائنٹ کرے گا کس طرح کرے گا یہ علیہ دا سوال ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آئینی عدالت جو ہے نا وہ سپر عدالت کے طور پر پیش کی جائے گی سپریم کورٹ کے مقابلے میں اور یہ کہ ایٹی پرشنٹ کیسی جو ہے نا وہ سپریم کورٹ سے لے کے آئینی عدالت پہ چلے جائیں گے تو شاید حکومت جو اس طرح محسوس کرتی ہے کہ جی اس کا چلنا اس کو بے بس کر دی ہے سپریم کورٹ نے اس کو وہ روکنے کی کوشش کریں گے اب سوال اہم یہ ہے کہ مولانا فضل رومان صاحب کا جو بڑا بھرکول رول رہا ہے ابھی بھی رول ہے بہت طرح لوگ کا خیال ہے کہ پرامیشن صاحب جب امریکہ سے واپس آ جائیں گے کس طرح شیئر کیا کچھا تھا پکا سا کیوں ہوا اور پھر جس طریقے سے بلاول بھٹو صاحب آپ دیکھ لیں وہ محضرت خان لہجہ لے کے گفتو کرتے ہیں جو کامران صاحب جو جو اے ایو کے ہیں ان کے ساتھ کیا بات ہوئی اور مولانا صاحب کے ساتھ کیا بات ہوئی یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں لیکن دیکھیں نا آج کی فیصل جو بہت ڈیولپنٹس ہوئی ہیں پریکچنس نن پوچیزر بیل پرینٹ صاحب نے سائن کیا کل آپ دیکھ لیں قومی سمبلی کے سپیکر نے خط لکھ دیا پڑا واضح طور پہ اپنا الیکشن کمیشن کو کہہ دیا کہ جی فارٹی وان سیٹوں کا نتنگ ڈوئنگ آپ اس کا فیصلہ نہیں کریں گے یہی بات آپ نے دیکھا ملک احمد خان جو سپیکر ہیں پنجاب کے انہوں نے یہ کیا اب اس لحاظ سے فارٹی وان سیٹیں جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ لیمبوں میں ہے کچھ نہیں پتا حکومت کہتی ہے کہ جی اب ان کی تعداد دو سو چودہ ہوگی ہے پیٹی آئی کی کم ہوگی ہے دیکھیں یہ بحث چلتی رہے گی اہم سوال یہ ہے کہ جی یہ بات ماننی پڑے گی کہ گورنمنٹ کو فرس راؤنڈ میں دھوکا ہوا یا دھچکہ لگا یا نکامی کا سامنا کرنا پڑا اور جو ریپرزینٹ کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو فیصل وڑا جیسے لوگ وہ کہتے ہیں جی نکاموں اور نائلوں سے ہمیں کیا توقع کی جا سکتی تھی تو یہ اپنی جگہ بات تیہ ہے کہ فردہ ٹائم بینگ یہ امبرسمنٹ ہے ہمولیشن ہے جو بچ کہیں تو وقت نہیں کیا تھا پورے طریقے سے کام نہیں کیا تھا اب نئے سرے سے کام کر کے میدان میں آئیں گے اور مجھے اس میں یہاں پہ اسلامباد میں جو خبریں بتائی جا رہی ہیں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ آئینی کورٹ بنی بنی ہے اور یہ جو جس طریقے سے بیلنس کرنا ہے اس سپریم کورٹ میں جو کہا جا رہا ہے کہ جی تین جج رہ گئے ہیں حیرت صاحب کے ساتھ دوسری طرف ساتھ آٹھ لوگ ہیں اس کو بیلنس کریں گے اکیس سے تیس لے کے جائیں گے اب اپنا جج جی کی تعداد دو اڈاک جج آلڈی موجود ہیں تو اس طریقے سے بیلنس کرنے کی گورنمنٹ پورے طریقے سے کوشش کرے گی کہ کسی طریقے سے جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کی جا رہی ہے بڑا بازت طور پر مجھے بھی ذاتی طور پر لگ رہا ہے کہ عدلیہ آؤٹ آف دیوے جا کے جو اپنا پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہی ہے جو کام پارلیمان کا ہے کہ انہوں نے آئین بنانا ہے قانون بنانا ہے اس میں روڈ ایٹ کائے جا رہے ہیں میرے خیال ہے اس کو رکنا چاہیے جی ٹھیک ہے پوری طرح کوشش تو حکومت کر بھی رہی ہے کرے گی بھی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے